السلام علیکم دوستو بہت بری طرح سے گری ہے بچت جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ کیسے بچت جو ہے نا پہلے یہ جب سے وزن کم ہوئے ہیں پچھلے سال کے گیارویں مہینے سے ابھی اگر گیارویں آنا والا تو تا بہت زبردست رہی ہے لیکن بچت بہت بری طرح سے گری ہے پچھلے سے ایک ویڈیو سے پہلے میں نے جو ویڈیو ڈالی تھی اس میں میں نے پورے منت کی آپ کو بچت دکھائی تھی آٹھ لاکھ روپیہ تو اس کے بعد اچانکی سے کراہ گری ہے اور ایف ایف سی کے حالات کیا پورے کراچی کے حالات ڈون ہوئے تو ابھی بھی حالات جانا بہت بتر سے تو پچھلا چکر ہم نے لگایا ہے حافظہ باد کا اس میں اور گری تو ابھی منڈی جھبران ہی خالی کر کے ہیں جہاں ہمارا دو لاکھ تیسری ہزار کرایا تھا تو ابھی اس کا کرایا کیا بچا ہے اور کیا حالات بن چکے ہیں گاڑیوں کے اور ٹرانسپورٹ کے تو آئیے دیکھتے ہیں ساری بچت معلومات تفصیل آپ کو دکھاتا ہوں پہلے دیکھتے ہیں ایف ایف سی کے حالات اور ایف ایف سی کی لائن یہ اب ایف ایف سی میں لائن کی حالت دیکھ رہے ہیں یہ ایف ایف سی کا باہر روڈ کا محول ہے جیسے ہی ماچی گوڑ سے ایف ایف سی روڈ کی طرف باہر سے ٹران ہوتے ہیں یہ ساتھ والا روڈ ہے جو میل کی طرف اندر آتا جاتا ہے میل کو راستہ لگتا ہے ڈریکٹ جس کا ایف ایف سی کو ساتھ بستیاں وغیرہ ہیں دیہاتیں وغیرہ تو یہ لائن دیکھیں آپ وہاں سے شروع ہو رہی ہے فرس سے یہ ڈبل ڈبل گاڑیاں کھڑی ہیں یہ دو دو گاڑی ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیوو یہ ڈیوو کے ساتھ پیر سیڈی ہے کھڑی ہوئی ہے یہ پھٹے ہیں یہ کھڑی ہے سی بی بارہ اس کے ساتھ ادھر میری گاڑی کھڑی ہے وہ دوسری سائیڈ پہ دو سو چوتر یہ ادھر تاندلے والا بابا فرید کی تو یہ پیچھے تاک آپ دیکھیں یہ ساری گاڑی ہیں یہ دیکھیں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے نا بہت لمبی لین لگتی ہے تقریبا یہ جو ہے نا دو کلومیٹر تک کی تقریبا باہر باہر کی لائن ہے یہ دیکھیں یہ ڈریوروں کے بیٹھنے کے لیے یہ ارام گائے وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں باہر شیڈو اگرہ بنا کے تو ابھی جو ہے نا میں آپ کو اندر آگے دکھاتا ہوں تھوڑی کلیر کر کے لائن درمیان سے پھر میں آپ کو اوپر جا کے دکھاتا ہوں گاڑیوں کے یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے ادھر میری پیچھے دو سو چوتر یہ میں اوپر آگیا ہوں گاڑی کے یہ دیکھیں یہ سامنے جاتی لین ہے جو آگے کی طرف جا رہی ہے وہ ایف ایف سی کا آپ کو نظر آ رہا ہے محول یہ دیکھیں دور تک لائن ہے یہ آگے فرنٹ کی تو ابھی جو ہے نا میں آپ کو بیک سائیڈ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ بیک سائیڈ پہ یہ دیکھیں دور تک لائن ہے یہ آگے موڈ آ جاتا ہے تو موڈ میں جو ہے نا کلیر نہیں نظر آ رہی تو یہ پیچھے تک جو ہے نا لائن فل ہوئی پڑی ہے یہ تقریبا جو ہے نا دو سو گاڑی دو سو سے دھائی سو گاڑی کھڑی ہوئی ہے باہر ایف ایف سی میں اس وقت باہر اور اندر ٹریپل ٹریپل ہوتی ہے یعنی کہ پانچ سو گاڑی اس وقت پانچ سو ساڑھے پانچ سو گاڑی ایٹی ٹیم کھڑی ہوئی ہے اتنا رش پڑ گیا جس کی وجہ سے جو ہے نا کرائے بھی ڈون ہو چکے ہیں اور جس کی وجہ سے جانا محول یہ بن چکے ہیں وہ یہ دیکھیں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ ایف ایف سی کا پلانٹ ہے جس کے نیچے جا کے ہم نے لوڈنگ کرنی ہے ابھی آج آئے ہیں کل پہنچتے ہیں پرسوں پہنچتے ہیں ترسوں پہنچتے ہیں تین دن لگتے ہیں چار دن لگتے ہیں کیا ہوتا ہے فیلال کوئی پتہ نہیں یہاں دوستو تو لائن آپ نے دیکھی یہ جو میں نے آپ کو لائن دکھائی ہے ابھی مکمل نہیں ہے یہ تقریباً جو ہے نا دو سے تین کلو میٹر کا روڈ ہے دو کلو میٹر تو پکا ہے اس میں پورے میں باہر لائن لگی ہے اور ابھی ہم باہر کھڑے ہیں اندر کے جو حالات ہیں وہاں پہ تین تین لائنیں لگی ہوئے ہیں یعنی کہ چار چار دن کا رش بن چکا ہے جس کی وجہ سے کرائے گر گئے ہیں کرائے اتنے کیا گرے ہیں کہ باہر کے ابھی محول خراب ہے میر پورمہ تھیلو ڈیر کی فاطمہ اور کراچی مین مارکیٹ میں جو ہے نا سارے کرائے گر چکے ہیں تو ابھی ایف ایف سی میں یہ حالات ہے کہ بلٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور کرائے بعد میں تیہ کیا جاتے ہیں جو اڈے والے اپنی مرضی سے لگاتے ہیں اگر پانچ داس ہزار کی آپ زید کرتے ہیں تو اوپر ایک اور ٹرانسپورٹر کھڑا ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے بنائی تھی کہ ٹرانسپورٹر حضرات خدارہ احتیاط کریں وہ اپنے ساتھ خود ہی یہ ظلم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور خود ہی جو ہے نا یہ کرائے گرارے ہیں تو اسے جو میں نے دکھائی آپ کو لین اور رش اور حالات یہ ہیں تو سرگودے والوں کو بھی جو ہے نا ریس آگئی کہ سارے تو کرائے گرے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ گرے ہیں تو آئیے دیکھ ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو لاتا ہوں بچت کی طرف یہ بیٹھے ہیں ساجد بھائی یہ بلال بھائی یہ ڈرائیور 086 کا حملہ سارے یہ ڈرائیور یہ میرا ڈرائیور نعیم بھائی یہ سارے ادھر جو ہے نا صبح صبح آ ڈے پہ چیک ایک چل رہے ہیں ناشتے بغیرہ کی تیاری ہے ناشتہ ہو رہا ہے یہ اڈے کا محول ہے تو ابھی جو ہے نا یہاں سے لیں گے بلٹیاں یہ ساجد بیٹھا ہوا ہے بلٹیاں بغیرہ لیتے ہیں تو یہ بلال بھائی ساتھ بیٹھ گئے ہیں کلارک کے یہ بلٹی ہاتھ میں لے لی ہے نوہزار بہن انہوں نے آج کرایا کر دیا ہے تو یہ بیٹھا ہوا ہے وسیم یہ دونوں کلارک ہوتے ہیں اڈے کے جو ہے نا دوستو تو یہ محول تھا سرگوٹے اڈے کا تو بلٹیاں لی ہیں تو بلٹیاں انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ جیسے ادھر سے کرایا گی رہے ہیں ایک دو چکر تو وہاں پہ وہی پچانوے سو ری پہ رہا ہے تو ادھر سے بھی انہوں نے جو ہے نا کرایا گی رہا دیا ہے پچانوے سو خاکے کی وجہ انہوں نے نو ہزار پیا کر دیا ہے جس سے جو ہے نا چار ہزار پیا کا ادھر سے بھی جو ہے نا خسارہ ہوا ہے گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے اور کرایا گی رہے ہیں تو ابھی آتی ہیں بچت کی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری بچت کہاں پہ پہنچ چکی ہے اور ہماری بچت کے اس وقت کیا حالات بن چکی ہیں تو آئیے دیکھئے یہ کل کا میں نے حساب دے دیا ہے بائیس طریقہ ہمارا حساب فینل ہو گیا ہے تو آج تیس طریقہ ہمارا شروع ہو گیا ہے تو یہ ہم جو ہے نا موڑ ایمنہ بعد اس چکر جائیں گے تو یہ میں نے مختصر سا کر کے لکھا ہے باقی تو دوستوں نے سب دیکھا ہوا ہے یہ تیرہ تالیس ہزار خرچ ہے اس کے بعد ایک لاکھ پہنٹالیس ہزار سات سو پچاس کا ڈیزل ہے یہ پانچ سو تیس لیٹر سوری میں نے پانچ سو تیس نہیں لکھا یہاں پہ یہ پانچ سو تیس لیٹر ڈیزل ہے ایک لاکھ پہنٹالیس یہ ایک اٹھاسی سات سو پچاس ہے تو یہ آئے یہ مین کرایا کی طرف یہ بچ گیا جی کرایا کہاں پہ تھا دو لاکھ تیس ہزار پہ تو ابھی بچ گیا یہ ایک لاکھ پچاس ہزار پہ پانچ ہزار یہ اور دس وہ پندرہ ہزار یہ پنتالیس ہزار پہ اٹھان ہوئی ہے بچہ سієدھے اور چار ہزار ادھر سے پنتالیس ہزار یہ گیا کی رایا اور چار ہزار یہ تو اب انچاس ہزار چکر کا جو ہے نا گیرہ ہے تو یہ جو ہے نا دو لاکھ ستاون ہزار پہ قل لامدہ نا جو ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ کے قریب ہوتی تھی تین تین لاکھ ہوتی تھی ساڑھے تین لاکھ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ساتھ سو پچاس خرچہ اور یہ بچیا جی بچیت اٹھ سٹھ ہزار پیہ بچیت بچیت اور یہ پان دن لگے ہیں یہ پان دن کا چکر ہے تو پان دن پہ آپ اس کو جو ہے نا تقسیم کر لیں تو کیا بچا ہے یہ تقریبا بارہ پانچ ساٹھ اور تیرہ پانچ پینسر تیرہ ساڑھے تیرہ ہزار پیہ تقریبا جو ہے نا یہ یومیاں بچ رہے تو یہ بچہ تا بچی ہے ابھی گاڑیوں کی اور یہ جو ہے نا حالات چل رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے ابھی آگے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بنے گا کیسے بنے گا اور کیا ہوگا فیلال تو ہے جانا یہ بارویں مہینے میں کلوزنگ لگتی تھی لیکن یہ بارویں مہینے سے پہلے یہ حالات چل پڑے ہیں جن کی امید نہیں تھی تو ابھی جو ہے نا حالات تقریبا جدر بھی رابطہ کر رہے ہیں مارکٹ میں دوستیں ہمارے چل رہے ہیں کلاچی میں ادھر ادھر سب کے یہی حالات چل رہے ہیں تو اللہ والی سے مارکٹ اوپر نیچے اتار چڑھا ہو جانا یہ مارکٹ میں ہوتا رہتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے کیا چل رہا ہے تو ابھی تو جو ہے نا فیلحال یہ حالات جو ہے نا زیادہ بتر بھی نہیں ہیں ٹھیک ہیں لوکل گاڑیوں کے لیے جن کے اخراجات نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ ٹھیک چل رہے ہیں اور صحیح چل رہے ہیں تقریبا تو باقی آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ حالات گرتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ میں ہی بتاتا رہوں گا گائیڈ کرتا رہوں گا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے والوں کا جو ابھی تک بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تو نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ